اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز امیزون ویرچوال اسسنٹ کا آج لیکچر نمبر ہے دو تو چلیے شروع کرتے ہیں امیزون ہے گیا امیزون دنیا کی بہترین ایک کامرس ویب سائٹ ہے جس پہ کوئی بھی انڈیویڈیل اپنی بزنس اپنی پرادکٹ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر سیل کر سکتا ہے اگر ہم اس کے فانڈر کے بارے میں بات کریں تو اس کا نام ہے جیفی سوس اس نے پانچ چلائے 1994 میں اس کی بنیاد رکھی امیزون کا ہیڈکوارٹر واشنگٹن ڈی سی یو ایس ایم میں ہے اگر ہم اس کے ریوینیوں کے بارے میں بات کریں تو دو ہزار بیس کا اس کا ریوینیو تھا تین سو چھاسی بلین ڈالرز اگر اس میں سے آپ بینگا ورچول اسسسٹنٹ اور امیزون سیلر اس میں سے زیرو پائنٹ زیرو زیرو فائیو شیئر کما سکتے ہیں تو یقین مانے آپ لاکھون ڈالر کما سکتے ہیں اب اس پہ سیل کون کر سکتا ہے بڑا بزنسمن جس کے پاس بڑا بزنس ہے تو وہ اپنی پرڈکس یہاں پہ لسٹ کر کے سیل کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں کہ امیزون کمیشن کتنا چارج کرے گا دے چارج 15 فیصد ہر پرڈکس پہ یہ چارج کرتا ہے امیزون مارکیٹ پلیس اب ہم بات کریں گے کہ دنیا بھر میں امیزون کے کتنے مارکیٹ پلیس ہیں اور سٹورز کتنے ہیں بینگ ای ویچول اسسٹن آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے آپ کو کنٹریز کے مطابق پرڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہوگا پرڈکٹ کو ہنٹ کرنے کے بعد اسی ملک کے ویب سائٹ پہ جا کے اپنے سیلر اکاؤنٹ کو ریجسٹر کرنا ہوگا اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ مختلف ویب سائٹ پر مختلف پرڈکٹس کی مختلف ڈمارٹ ہو سکتی ہے اگر آپ لیڈر جیکٹس سیل کرنا چاہتے ہیں آپ ریجسٹر کریں گے آپ اس کو گنٹر میں جہاں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے اگر آپ اسی جیکٹس کو میڈی لیسٹ میں ریجسٹر کریں گے تو وہاں اس کی ڈمارٹ کم ہوگی اور وہ بلکل نہ ہونے کے بارابر ہوگی کیونکہ وہاں زیادہ گرمی ہوتی ہے اسی چیز کو ہمیں مدر نظر رکھتے ہوئے ریجسٹر کرنی ہوتی اپنی پرڈکٹ کو اسی ٹائم ایمیزون نے اس کو چار مارکیٹ پلیس میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے اگر آپ یورپین کنٹریز میں سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ان فالون لنک پہ جانا جا کے اپنا اکاؤنٹ ریجسٹر کرنا ہوگا مثلا آپ یوکے میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے آپ کو ایمیزون سی او ڈارٹ یوکے پہ اپنا ریجسٹر کرنا ہوگا اکاؤنٹ اگر فرانس میں کرنا چاہتے ہیں تو ایمیزون ڈارٹ ایف آر پہ اگر اٹلی میں کرنا چاہتے ہیں تو ایمیزون ڈارٹ آئی ٹی پہ اسی طرح اگر آپ ایشن کنٹری کو ٹارگٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمیزون سی او ڈارٹ جی پے پہ اپنا جابان اکاؤنٹ میں ریجسٹر کرنا ہوگا اور انڈین میں اکاؤنٹ سیل آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایمیزون ڈارٹ ان پہ ریجسٹر کرنا ہوگا اگر آپ اگر آسٹلیا میں تو amazon.com.au میڈی لسٹ کی بات کریں تو یو اے ای ٹرکی اور سعودی عربیہ آپ دیکھ سکتے ہیں امریکہ کے لیے america.com کینیڈا کی بھی ہے میکسیکو بھی ہے اور برازیل کے بھی ویب سائٹ موجود ہے یہ ہے مارکی پلیس جہاں سے آپ کو پرادکس کو ہنٹ کرنا ہوگا تو اسی کے حساب سے ارجسٹ کرنا ہوگا اور جہاں کی اکاؤنٹس آپ کا ارجسٹر ہوگا وہاں کے ملکوں کے لوگوں کو سامنے آپ کی جو پرادکس ہوگی وہ ویزیبل ہوگی اور وہ ہی آپ کے ملک کے لوگ آپ کی پرادکس پرچیس کر سکتے ہیں اب ڈسکس کرتے ہیں how to sell on amazon مثلا امیزون پہ کن کن طریقے ان سے سیل کیا جا سکتا ہے امیزون پہ چیزیں بچنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں fba اور fbm fulfill by amazon fulfill by merchant تو اب ہم بات کریں گے fba کے بارے میں دوستو fba امیزون کی بہت ہی بہترین سروس ہے جس میں آپ کو کرنا صرف یہی ہوگا اپنا سیلر اکاؤنٹ بنائیں اپنی پرادکس کو لسٹ کریں اس کے بعد آپ اپنی بلک میں امیزون کی ویرہاوس میں اپنی پرادکس کو بیچ دیں گے جو ہی امیزون آپ کی انونٹری کو ریسیب کرے گا وہ آپ کی پرادکس کو امیزون کی ویب سائٹ پہ لائیو کر دے گا اور اب آپ کا کام ہو گیا ختم باقی اب جو کام کرنا ہے وہ صرف امیزون نے کرنا ہے اب جو ہی کوئی کسٹمر مثالت کے طور پر میں نے ٹی شیٹ اپنی انونٹری میں بھیجی اب کسٹمر آن لائن آتا ہے میرے ویب سائٹ پہ اور میرے ٹی شیٹ کو پسند کرتا ہے آرڈر پلیس ہوگا اور اس کے بعد خود امیزون اپنی پرادکس کو اٹھائے گا اس کو پیک کرے گا اور کسٹمر کو شپ کرے گا کسٹمر سے پیمر ریسیو کرنے کے بعد اپنی کمیشن کاٹ کے جو بچے گی وہ ہمارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا پیارے ویورز یہ تھا سارا پروسس ایف بی اے کا تو پیارے ویورز اب ہم بات کرنے والے ہیں امیزون پہ سیل کرنے کے دوسرے طریقے کے بارے میں امیزون فلفلمنٹ مائی مرچنٹ دوستو یہاں پر سائنسی دے میں ذمہ داری آپ لوگوں کی ہوگی پرادکٹ کو خود لسٹ کرنا ہوگا اپنی انیونٹری کو خود بھی لسٹ کرنا ہوگا خود ہی ڈیلیور کرنے ہوگی اور خود ہی آپ نے پیمنٹ ریسیو کرنے ہوگی تو جیسے ہی آپ اپنی پرادکٹس کو لائیو کیا اپنی ویب سائٹ پہ تو کسٹمر آپ کو آرڈر پلیس کرے گا آپ کو امیزون نوٹیفکشن بیچ دے گا بائی ای میل یہ آرڈر یہ آرڈر نمبر یہ کسٹمر کا نام اور یہ ایڈریس اور یہ پیمنٹ میتھد اس نے سیلیکٹ کیا ہے جو ہی آپ کو آرڈر ریسیو ہوا تو آپ نے اپنے اسٹور سے یا ویر ہاؤس سے اپنی انیونٹری کو اٹھایا اس کو پیک کیا اور کسٹمر کو شپ کیا اور وہاں سے پیمنٹ ریسیو گی یعنی ساری ریسپانسیبیلٹی اب آپ کی ہوگی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ایف بی اے اور ایف بی ایم کے بارے میں پتا چل گیا ہوگا تو اب بات کرتے ہیں امیزون بزنس موڈلز کے بارے میں تو امیزون پہ بزنس کرنے کے کون کون سے طریقے ہیں تو بھائی سنو یہ ہیں تین پرائیوٹ لیبل ہالسیل اور ڈراب شپنگ اور اب ہم بات کرتے ہیں پرائیوٹ لیبل کے بارے میں مثال آپ کوئی بھی پرائیوٹس مارکیٹ سے اٹھائیں اس پہ اپنی برینڈنگ کریں لیبل لگائیں اپنی پیکنگ کریں اپنے نام پہ ریجسٹر کروائیں اور امیزون کو کہیں کہ یہ میری پرڈکٹ ہے میرے نام سے ہیں اور اس کو لسٹ کر دو چلیے اس کی ایگزمپل لیتے ہیں پنک سالٹ جو ہی بہت مشہور ہے پاکستان کا تو ہم اسی کے بارے میں سرچ کرتے ہیں امیزون پہ پنک سالٹ یعنی کہ پنک سالٹ سب کے لیے اویلبل ہے دوستو یہاں پر مختلف قسم کے ڈیفرنٹ ٹائپ کے پنک سالٹ اویلبل ہیں مثال کے طور پر اور ہم کسی میں سے کسی کو اوپن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر یہ پنک سالٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پنک سالٹ کا ایک اسپیسیفی نیم دیا ہوا ہوئے اور دوستو اس کا برینڈ نیم ہے اربل نیچرلز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر اور اس کے انکریڈنٹس وغیرہ یعنی یہ پنک سالٹ کسی بندے نے اپنی نام کے ساتھ اپنی برینڈ کے ساتھ ریجسٹر کروا کے امیزون پر لسٹ کر دیا ہے آپ دیکھیں ایک دوسرا ہے ہمیلنٹسال اس کا اپنا دوسرا برینڈ نیم ہے جو آپ اسکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں اپنی اسپیسیفیکیشن ہے اپنی ڈسکرپیشن ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر بہت سارے برانڈس ہیں اس کی ناکسی کو اوپن کر لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ہربر نیچرلز کے ریجسٹر کروایا ہے اس کو اپنے نام سے تو مطلب اپنے نام سے کوئی بھی برینڈ یا کوئی بھی چیز آپ لسٹ کرتے ہیں امیزون پر اور اس کو سیل کرتے ہیں تو یہ کہلائے گا پرائیویٹ لیبل آ گیا سمجھ میں میرے پیارے دوستو تو دوستو اب ہم بات کریں گے امیزون کے سیل کرنے کے دوسرے ٹائپ کے مارڈل کے بارے میں جو کہے ہول سیل ہول سیل اس طرح ہے کہ آپ کوئی کسی بھی فیمس برینڈ سے آپ کوئنٹیٹی ہول سیل میں پرچیز کرتے ہیں امیزون پر لسٹ کرواتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں فار ایکزمپل جس طرح کوئی فیمس برینڈ ہے اسٹارٹ بکس آپ ان کے پاس جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میں آپ کی پرائیویٹ امیزون پر سیل کرنا چاہتا ہوں اور وہ کہیں گے آپ میریمیم کوئنٹی منٹیس دوستو لیں گے اور آپ اسے پرمیشن لیٹر لیں گے اور وہ والی پرائیویٹ لیں گے آپ امیزون کو کہیں گے کہ میرے پاس سٹارٹ بکس کی دوستو کوئنٹی میں پرائیویٹ موجود ہے اور جی میرے پاس پرمیشن لیٹر ہے تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے جی لائیں پرمیشن لیٹر تو امیزون آپ کا سیل کرنا اسٹارٹ کرے گا اس کی ایکزمپل کچھ اس طرح لیتے ہیں فار ایکزمپل آپ امیزون پہ جاتے ہیں اور یہاں ٹائپ کرتے ہیں سٹارٹ بکس تو دیکھ سکتے ہیں آپ سٹارٹ بکس تو پیارے ویورز آپ نے یہ دو سو کوئنٹی میں سٹارٹ بکس اٹھائی اور آ گئے امیزون کے پاس تو آپ کہیں گے امیزون ای وانٹ ٹو سیل اٹ تو وہ کہے گا ٹھیک ہے بھئی آجاؤ تو آپ کہیں گے یہ ہے فورٹی سکس ڈالر کی تو میں اس کو ٹوئنٹی ڈالر میں بیجنا چاہتا ہوں امیزون بولا گا ٹھیک ہے بھائی بیج سکتے ہیں آپ پرمیشن لیٹر دیں آپ سٹارٹ بکس والوں کا پرمیشن لیٹر دیں گے اور اپنی انیونٹری کی لسٹ دیں دے گے ان کو اس میں بات یہ ہے کہ امیزون نئے سرے سے آپ کی لسٹنگ نہیں کرے گا امیزون سیم برینڈ سیم نیم اور سیم ٹائٹل اینڈ ڈسکرپشن کے ساتھ اس میں ایڈ کر دے گا اور اس طرح اور بھی ہوتے ہیں جو پرمیشن لیٹر لے کر اپنی پرڈکٹ سے خود سیل کرتے ہیں جس طرح سٹار بکس آپ کر رہے ہیں یہ مثال میں دیراؤں آپ کو سمجھانے کے لئے تو وہ بھی اس طرح کرتے ہیں مطلب اس کو نئے سرے سے امیزون لسٹنگ نہیں بناتا اس کی سیم ہوتی ہے اور وہاں آپ کا نام آجاتا ہے یہاں دوسروں بندوں کا نام ہوتا ہے تو وہاں بھی آپ کا نام آجاتا ہے بس اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا نئے سرے سے آپ کی برانڈ کی لسٹنگ امیزون نہیں کرتا اس میں یہی قانون ہوتا ہے امیزون کا تو پیارے بیورز اب ہم بات کریں گے ڈراؤپ شپنگ کے بارے میں جو کہ تھائرڈ مارڈل ہے امیزون پر سیل کرنے کا ڈراؤپ شپنگ میں یہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مثال کے طور پر آپ نے امیزون پر ٹائپ کیا نائکی اور یہ والا یہاں پر شوز مل رہا ہے 98 ڈالر کا 98 ڈالر میں یہ پرادک یہاں پر سیل ہو رہی ہے اور آپ اپنی لوکل مارکیٹ میں وزٹ کرتے ہیں اور یہی شوز آپ کو 50 ڈالر کا مل رہا ہے یا آن لائن میں چلے جائیں ای بی والے یہ 50 ڈالر کا دے رہے ہیں آپ کیا کریں گے آپ اپنی پرادک کو لسٹ کر دیں گے اور کہیں گے یہ والا شوز میں آپ کو 70 ڈالر میں دوں گا جب کوئی کسٹمر اس کو اوپن کرے گا تو یہی پرادک اس کو 70 ڈالر میں مل رہی ہوگی ریپلیس کر دے گا اور آپ کیا کریں گے اس کو ساری ڈیٹیل لے کے سیم نم سے سیم ایڈریس سے سیم ہر چیز سے وہ ڈارڈر ای بی پہ شفٹ کر دیں گے تو ای بی والے کیا کریں گے آپ سے 50 ڈالر رہ کے وہی شوز آپ کے کسٹمر کو سینڈ کر دیں گے اور 20 ڈالر اپنے پاس رکھ دیں گے اور یہ چیز اپنی مارکیٹ سے بھی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ مارکیٹ میں گئے اور وہاں سے سستی چیز اٹھائی اور امیزون پر مہنگی بک رہی ہے وہی چیز ریسیب کریں گے اس کو پیک کریں گے اور شپ کر دیں گے یہاں پر اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ تو ای بی والے اپنی پرادکٹس کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ اس پرادکٹ کو ڈیلیور کریں گے اور آپ کا کسٹمر کنسفیوز ہو جائے گا کہ میں نے اس کو امیزون پر آڈر کیا اور وہ چیز مجھے ای بی کے دے رہا ہے کمپلینٹ کر سکتا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ سسپنٹ ہو سکتا ہے لیکن وہی پرادکٹ اگر آپ مارکیٹ سے اٹھاتے ہیں تو یہ والی پوسیبیلٹی نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ آپ کو تینوں بزنس مادل سمجھ میں آ چکے ہوں گے تو ویورز اب ہم بات کریں گے نیکس ٹائپ مطلب ایمیزون اکاؤنٹس کے بارے میں اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں نمبر ون پر آتا ہے آنر اکاؤنٹ اور دوسرے نمبر پر آتا ہے چائلڈ اکاؤنٹ آنر اکاؤنٹ مین اکاؤنٹ ہوتا ہے جو آپ فرس بار کرتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ساری اسیس ہوتی ہے اور آنر اکاؤنٹ کا سب اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کی اسیس صرف ورچول اسسٹنٹ کو ہوتی ہے طلب آنر اکاؤنٹ کا سب اکاؤنٹ چائلڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھا آج گیا سیکنڈ لیکچر تو امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے ہوگا تو ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں